ایک عدود سینک اور ایک پرانک کہانی کا نایق تمہارا بھائی جسے دیوتا مانتے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے جسے مانیم ویروت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آدیواسیوں کے دوارہ شروع کیا دیا ایک ویروت تھا جسے علوری سیتا رام راجو نے لیڈ کیا تھا یہ ویروت مدراز پیزیڈنسی برٹش سرکار کے خلاف تھا یہ ویروت آگسٹ 1922 میں شروع ہوا تھا اور تب تک چلا جب تک برٹش سرکار نے میں 1924 میں علوری سیتا رام راجو کو پکڑ نہیں لیا آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے علوری سیتا رام راجو نے اس ویروت کی شروعات کری مانا جاتا ہے کہ رمپا سوطنططہ سنگرام کی شروعات تب ہوئی تھی جب برٹش سرکار نے 1882 مدراز فورسٹ ایکٹ کو پارت کیا تھا اس ایکٹ کے انسار آدیواسی لوگوں کے جنگل میں جانے پر روک لگا دی جاتی ہے تاکہ آدیواسیوں کو ان کے پارم پر ایک پودو ایگریکلچر سسٹم کو پولو کرنے سے روک جا سکے پودو ایگریکلچر سسٹم میں آدیواسی ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے ہوئے پسل اکاتے ہیں جسے ہم شفٹنگ کلٹیویشن بھی کہتے ہیں لیکن 1882 مدراز فورسٹ ایکٹ پارت ہونے کی وجہ سے آدیواسی لوگ اپنے ٹرڈیشنل پودو ایگریکلچر سسٹم کو پولو ہی نہیں کر پاتے ہیں جس سے ان کے پاس انہاش کی کمیں ہونے لگتی ہے اور ان کے پیشنا بھکمری کی حالت پیدا ہو جاتی ہے بھٹیش سرکار کے اس ایکٹ کو پارت کرنے کے پیچھے یہی کارن تھا کہ وہ آدیواسی لوگوں کو اپنے انڈر ملا سکے اسی ایکٹ کے پارت ہونے کے دوران ہی بھٹیش سرکار نے اپنے راجہ میں مدتہ دار کی بھومکاؤں کو بھی سماک کر دیا تھا مدتہ دار اصل میں ٹاکس کلیکٹر ہوا کرتے تھے جو اس سمیں کے راجہ کے لئے آدیواسیوں سے ٹاکس کلیکٹ کیا کرتے تھے ان مدتہ داروں کے پاس کئی ساری پارز ہوا کرتی تھی اور ان کی بھومکاؤں کافی important ہوا کرتی تھی اور اپنے بعد یہ اگلا مدتہ دار اپنے بیٹے کو ہی بنایا کرتے تھے لیکن بھٹیش سرکار نے ان مدتہ داروں کی powers کو نہ قم کر کر ان کی بھومکاؤں صرف ایک civil servant ہی کر دیا تھا اور ان مدتہ داروں سے یہ حق بھی چھیل لیا گیا تھا کہ اگلا مدتہ دار ان کا بیٹا ہی ہوگا اس لیے کسان اور متدار جو پہلے ایک دوسرے کے ویرودی ہوا کرتے تھے بریٹش سرکار سے احسنتوش کے کارن ایک ساتھ آ جاتے ہیں آدیباسیوں کے اس احسنتوش کا استعمال کرتے ہوئے علوری رام راجو نے انہیں اپنے سوطنتتہ سنگرام میں شامل کر لیا تھا علوری رام راجو متداروں کی سمسیہوں کو سن کر انہیں حل بھی کرنے لگے تھے لیکن وہ نہ صرف ایسے ہی متداروں کی مدد کیا کرتے تھے جو بریٹش سرکار کے خلاف ان کی مدد کرنا چاہتے تھے ناکہ ان متداروں کی جو سوارتی تھے اور اپنا پرانا درجہ واپس پانا چاہتے تھے علوری رام راجو کے زیادہ تر فالوہرز آدیباسی لوگی تھے حالانکہ ان متدار بھی تھے جو علوری کے اس نیک کام میں ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے علوری رام راجو نے مہاتمہ گاندی کے دوارہ سال 1920 میں چلائے گئے اور سہیوگ آندولن سے پربھاوت ہو کر اسے اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے فالوہرز سے بریٹش کوٹ کا بہشکار کرتے ہوئے اس کے بدلے پنچایت کوٹس کی مانگ کرنے کے لئے کہا حالانکہ ان کا یہ آندولن سال 1922 کی شروعات تک آتے آتے ختم ہو جاتا ہے علوری رام راجو کے آدیباسیوں کے حق کے لیے بریٹش شرکار کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے فیبرری 1992 سے ان کے اوپر بریٹش سرکار اور پولس کی نظر رہنے لگی تھی حالانکہ علوری رام راجو آدیباسیوں کو چھلکی طرح استعمال کر کر بریٹش سرکار کے خلاف ایک شستر ویروت کرنے کی اجنا بنا رہے تھے انہوں نے اپنے فالوہرز کے ساتھ مل کر ایک کافی سٹرونگ اور پاورفل آرمی بنا لی تھی یہ لوگ لڑائی کے لیے پارم پر ایک ہتیار جیسے دھنوش بان اور بھالو کا یوز کیا کرتے تھے جنگل میں یہ لوگ پشو پکشیوں کی آواز نکال کر اور ڈھول بجا کرنا ایک دوسرے کو میسج بھیجا کرتے تھے اتنے سالوں تک جنگل میں رہنے اور گومنے کی وجہ سے نا رام راجو کو جنگل کی بہت ایک وشیشتائیں سمجھ آ گئی تھی جس سے بعد میں علوری کو گوریلا وارفیر ٹاکٹیکس میں کافی مدد ملی تھی اور انہوں نے یہی گوریلا وارفیر ٹاکٹیکس اپنی آرمی کے سولجرز کو بھی سکھائے تھے جس سے شروعات میں انہیں برٹیشر سے لڑنے میں کافی سفلتہ ملی تھی لیکن علوری جلد ہی سمجھ گئے تھے کہ بندوق دھاری برٹیش سولجرز کے سامنے ان کے یہ پارم پر ایک ہتیار زیادہ کام نہیں آنے والے تھے اس لئے وہ اب پولسٹیشنز پر حملہ کر کے ان سے ان کے ہتیار چھیننے لگ گئے تھے تو کیا رام راجو کا یہ شہستر ویروت سفل ہوا جانیں گے اس ویڈیو کے اگلے پات میں آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بولیگراد سٹوڈیوز کو